اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ کا مذبان حکیم لیاقت علی کھیچی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہربلورڈ اور آج ہم ایک ایسی جڑے بوٹی کے متعلق پڑھیں گے جو ہائی بلڈ پریشر پاگلپن نیند نانا ڈپریشن کے لیے بے انتہا مفید ہے اگر آپ خدا نہ خاصہ ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہیں یا آپ کے پیاروں میں سے کوئی پاگل ہو گیا ہے ذہنی توازن اس کا کھو گیا ہے بہت مارتا پیٹتا ہے شور شرابہ کرتا ہے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت اہم ہونے والی ہے جی ہاں آپ سمجھ گئی ہوں گے یہ جڑی بوٹی ہے جی اس رول جس کو چھوٹی چندن بھی کہا جاتا ہے چھوٹا چاند بھی کہا جاتا ہے چھوٹا چندرہ بھی کہا جاتا ہے اور اس کو سنسکرت میں سنیک روٹ بھی کہا جاتا ہے اور انگریزی زبان میں اسے راوفیلیا سرپینٹا بھی کہا جاتا ہے اور اس جڑی بوٹی سے پاگلپن کے مریضوں کا کامیاب علاج معالجہ کیا جاتا ہے دوستو اس رول ایک جھاڑی نما پودے کی جڑھ ہے جو کہ دوا کے طور پر استعمال ہوتی ہے برے صغیر میں اس کی دریافت کا سہرہ حکیم حافظ محمد اجمل خان صاحب کے سر ہے جنہوں نے حکیم ڈاکٹر جو کہ سینسدان بھی ہیں سلیم زمان صدیقی صاحب کے ذمہ اس کی تحقیق اور ریسرچ لگائی اور انہوں نے اس پر ریسرچ کر کے تین اہم جو ہے وہ الکلائیڈ دریافت کی ہے طیب یونانی میں اس رول کا جو مزاج ہے وہ سرد خوشک درجہ سوم مقرر کیا جاتا ہے جبکہ قانون مفرد ازا اس کا مزاج آسابی غدی مقرر کرتا ہے اگر اس کے افعال کو دکھا جائے تو کہا جاتا ہے جی کہ یہ جڑی بوٹی ہائی بلر پریشر کے لیے بے انتہا مفید ہے اور ایسے لوگوں کے لیے بھی مفید ہے جن کو پاگل پن کے دورے پڑتے ہوں جو انتہائی ڈپریشن کا شکار ہوں زقاوات حص اور ایسے مریض جن کو نیند نہ آتی ہو اور وہ بھاگ جاتے ہوں شور شرابہ کرتے ہوں لڑائی جھگڑا کرتے ہوں اور ایسے نوجوان مرد جو کہ جنسی کمزوری کی وجہ سے بے انتہا ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ جڑی بوٹی بے حد مفید ہے اب ہم دیکھتے ہیں اس کی مقدار خوراک اس کی مقدار خوراک دو رتی سے ایک ماشے تک مقرر کی جاتی ہے اس کا ذائقہ انتہائی تلخ ہے اس لیے اس کو ہمیشہ کیپسول میں ڈال کر دینا چاہیے اس کے مزاج کے بارے میں ہم نے کہا کہ طے بے یونانی اس کا مزاج سرد خشک درجہ سوئے مقرر کرتی ہے جبکہ قانون مفرد عذا اس کا مزاج آسابی غدی مقرر کرتا ہے اور قانون مفرد عذا اس کی تشریح یہ بیان کرتا ہے کہ جو سرد خشک چیزیں ہیں وہ کبھی بھی منوم نہیں ہو سکتی وہ بلڈ پریشر کو کم کرنے والی نہیں ہوتی اور وہ پاگلپن کا علاج نہیں کر سکتی کیونکہ پاگلپن کے دورے پڑتے ہی اس وقت ہیں جب دماغ و آساب میں سردی یا خشکی بہت زیادہ بڑھ جائے اور اسی طرح جو ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے یہ جگر و غدود اور گردوں کی سوزش کی وجہ سے جو ہائی بلڈ پریشر حقیقی ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے اس کے علاج میں چونکہ اس رول چھوٹی چندن بہت زیادہ مفید ہے تو جو حقیقی ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے اس میں سرد خشک چیزیں جو ہیں وہ فائدہ مند نہیں ہوا کرتی اس لئے قانون مفرد عذا اس کا مزاج اسابی غدی یعنی مہرے کے اساب قرار دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ منوم ہے مسکن ہے اور ذہن آساب میں سکون پیدا کرتی ہے ہی کہیں جی تو اس کی جو مقدار خوراک ہے وہ دو رتی سے ایک ماشے تک ہے اب ہم اس سے بننے والے جو مرکبات ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں دوستو یہ چیزوں کے نیند آور ہے اس لئے نیند آور جو دوائی اس سے تیار کی جاتی ہے اس میں تین چیزیں شامل ہیں نمبر ایک کشنیز یعنی دھنیا خشک ہے اس کے بعد سندل سفید ہے اور اس رول ہے یہ تینوں برابر وزن لے کر انتہائی باریک پاورڈر بنا لیں اور ایک گرام ارکے گلاب کے ساتھ یا ارکے گلاب اور دودھ ملا کر جو ہے رات سوتے وقت اگر استعمال کی جائے تو نیند پرسکون آتی ہے بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے انسان پرسکون ہو جاتا ہے جو پاگل پن کے مریضوں کے لئے اس کو استعمال کروایا جاتا ہے تو اس کو ایک گرام کی مقدار میں دودھ کے ساتھ صبح دپہر شام استعمال کروایا جاتا ہے اور یہ لمبا عرصہ تک استعمال کروایا جاتا ہے جس کی وجہ سے جو لوگ سردی خشکی اور خشکی سردی کی زیادتی کی وجہ سے پاگل ہو جاتے ہیں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں مار پیٹ کرتے ہیں ان کو نیند نہیں آتی ایسے لوگوں کے لئے اس خوراک میں یہ دوہ یعنی اس رول بے حد مفید ثابت ہوتی ہے قانون مفرد عذا میں جو اس کا مشہور و معروف مرکب عموماً یعنی عام پریکٹس میں استعمال کیا جاتا ہے اس میں تین چیزیں شامل ہیں یعنی اس رول چھوٹی لائچی کے دانے اور کالی مرچ ان کو برابر وزن میں لے کر انتہائی باریک پورڈر کر کے دو سے چار رتی تک اگر استعمال کروایا جائے تو یہ دوہ ہائی بلڈ پریشر کو کم کرتی ہے گردوں کی سوزش کو کم کرتی ہے آدھے سردرد کے جو اٹیکس ہوتے ہیں ان کو کم کرتی ہے مہواری کے درد کو دور کرتی ہے سوزش اور ورم جو رہ میں ہو جاتی ہے اس کو کم کرتی ہے خواتین میں مہواری جب آتی ہے تو ان کو جو اٹیکس ہوتے ہیں آدھے سردرد کے ان میں یہ دوہ بہت مفید ثابت ہوتی ہے یہ منوم بھی ہے یعنی نیند بھی لاتی ہے مسکن بھی ہے سکون بھی لاتی ہے سکون کے لیے اس کو رات سوتے وقت دودھ کے ساتھ جس میں ہم وزن ارکے گلاب بھی ملایا گیا ہو اس کے ساتھ اگر اس کا استعمال کیا جائے تو یہ انتہائی پر سکون نیند لاتی ہے اس کے علاوہ گرمی خوشکی یا گرمی تری کی زیادتی کی وجہ سے اگر مادہ منویہ پتلا ہو گیا ہو اور صورت انزال کا آرزہ لاحق ہو گیا ہو اور حص بہت زیادہ بڑھ گئی ہو تو ایسی صورتوں میں اس رول بہت مفید ثابت ہوتی ہے اور ان آوارزات کا بہترین علاج ہے اس کے علاوہ ایسے نوجوان جو صورت انزال کا شکار ہو کر ڈپریشن جیسے مرض میں مقتلا ہو جاتے ہیں ان کے لیے اس رول کسی نعمت سے کم نہیں ہے تو ایسے نوجوانوں کو دو رتی کی مقدار میں اس رول لازمی طور پر استعمال کروائی جانی چاہیے ایلوپیتھک میں اس کے بہت سارے مرقبات اس مقصد کے لیے استعمال کروائے جاتے ہیں یعنی ایسے نوجوان جو کہ جنسی معاملات میں کمزور ہوتے ہیں اور اس کمزوری کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں ان کو طاقت کی عدویہ خصوصاً جنسی قوت کی عدویات کے ساتھ ساتھ ڈپریشن دور کرنے کے لیے اس رول کے مرقبات استعمال کروائے جاتے ہیں تو ناظرین امید ہے کہ آپ کو یہ اس جڑی بوٹی کا تعرف جو ہے وہ بہت پسند آیا ہوگا لیکن ایک بات پھر یاد رکھیں کہ کبھی بھی خود سے علاج کرنے کی کوشش نہ کریں بلکہ اپنے معالج کو موقع دیں کہ وہ آپ کا علاج کر سکے اسی طرح یہ جو ویڈیو ہے بنیادی طور پر ان طلابہ کے لیے ہے جو ایف ٹی جے کر رہے ہیں یا حکمہ کے لیے ہے یہ معلومات ساری جو ہیں اس لیے فراہم کی گئی ہیں کہ اگر کہیں پر یہ پودا پایا جاتا ہے تو اطبع کرام اس کو استعمال میں لائیں اور بنین و انسان کی خدمت کر سکیں